رادے رادے آپ سبھی کو تو کیسے آپ سبھی تو اب ہم لکھ پہنچ چکے ہیں پریم مندیر اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا یہاں کا view دیکھ کر کے میں تو وہاں پہنچنے کے بعد ہی سب دیکھ کر کے ہی میرے موں سے بس ایک ہی ورڈ نکر رہا تھا واو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا یہاں پہ گارڈین بنے ہوئے تھے اس میں فلاور بغیرہ جو تھے وہ بہت ہی اچھے لگ رہے تھے اور یہ جو سٹیچو بغیرہ جو بنا ہوا ہے وہ تو اور بھی پیارے لگ رہے تھے کھرشن بھگوان کی اور رادہ جی کی بہت ہی اچھا لگ رہا تھا من دیکھ کر کے من کو سچ میں کہے تو سانتی وہ سانتی مل رہی تھی یہاں پہ گھومنے والی کی بھیر بہت زیادہ تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ بھیر تھا بہت ہی زیادہ بھیر تھا اور جیسے جیسے مندر کی نجدیک جا رہے تھے اس کا view دیکھ کر کے من میں اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ پوچھیں مت جیسے جیسے نجدیک جا رہے تھے مندر کی خوبصورتی اور بھی بڑھتی جا رہی تھی اور اس کا جو مین گیٹ انٹری ہے وہ ادھر سائٹ سے پر ادھر سے بہت لوگ جا رہے تھے پر میں پورا مندر کو چار تپسو گھومنے کے بعد فرانٹ میں جا کر کے اندر گئی تھی اور یہ بچہ جو ہے گھڑک رہا تھا کھیل رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا ویڈیو لے لیا کیونکہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا تو بس اس لیے لے لیا اور ادھر بھی کام چل رہا تھا کچھ بن رہا ہے ادھر بھی مندر بغیرہ جو بھی ہو بہت سا مندر تو بھی کام چل رہا تھا چھوٹے موٹے بہت سارے مندر بن ہی رہے تھے اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور یہ مندر کے بیک سائٹ سے بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کوپسورت ہے اس کے چار طرف سے سیم ملو کی سیم ہی دیکھتا ہے اور سب طرف مرادہ جی کا اور کرشن بھوان کا ہی تو بغیرہ لگا ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں بہت ہی کوپسورت لگ رہا تھا تو ہم لوگ ادھر سے گھوم کر کے پورے چاروں طرف گھومنے کے بعد ہی آگے گئے تھے اور یہ ہاتھ ہی بنا ہوا ہے سب طرف دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا لگ رہا تھا اور من کو بہت ہی زیادہ سانتی سکون ملتا ہے آپ کسی بھی تیردستل پہ جائے یا پھر کسی بھی مندر میں جائے تو وہاں جانے کے بعد جو سانتی ملتی ہے بھلے ہی بہت زیادہ بھیر بھار تھی پر من کو الگ ہی سکون الگ ہی سانتی ملتا ہے وہاں پہ بیٹھنا وہاں پہ جو بھجن ہوتا ہے جو بھی وہ ان سب کو سننا بہت ہی اچھا لگتا ہے اور یہ بھی دیکھئے گارڈین کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا اتنا مندر میں نے پورے مرندہ ون میں گھوما پر یہاں جیسا مجھے کہیں پہ بھی نہیں ملا یہاں کا بھیوں ہی الگ ہی تھا بہت ہی بڑا مندر تھا چاروں طرف اس کے بہت سارے گارڈین ٹائپ کا بنا ہوا ہے آپ دیکھیں رہے ہیں اس میں جو سٹیچو بگرہ بنا ہوا تھا وہ تو لگ رہا تھا جیسے ریال ہو اگدم اب ہی ترند بول پڑے جیسے لگ رہا تھا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور یہ گریپالو بندے کیا لکھا ہوا ہے جگت گرو ایسی کچھ لکھا ہوا تھا نا میں پہ نہیں پائی دیکھئے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے نا اور کیا بھو رہے تھے ہم ابھی کسی بھی مندیر یا دیر دستل جائیے تو وہاں پہ الگ ہی سکون الگ ہی سانتی ملتی ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور جو ماتے پہ یہ رولی چندن کا جو ٹیکہ لگتا ہے اس میں تو اور بھی جیسے لگتا ہے کہ تیج نکل رہا ہے عجیب ملک سانتی سکون یہ ہی کہتے ہیں مندیر میں جانے پہ ہی ملتا ہے اور ایک آپ کو ملے گا جیسے پہاڑ پہ جائیے وہاں پہ بہت ہی زیادہ سکون ملتا ہے وادیاں دیکھنے میں پہاڑ جہاں پہ پہاڑ اور یہ بادل دونوں ایک ساتھ دکھتے ہیں جو لگتا ہے جیسے کہ ابھی مل جائیں گے وہاں جانے میں بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے تو نیک سٹریپ تو میں سوچ رہی ہوں کہ ویسے جگہ پہ ہی جاؤں جہاں پہ پہ پہاڑی علاقہ ہو اور بہت ہی اچھا لگا ہو تو بہت ہی اچھا لگتا ہے کیا ہی بولیں پچھلے سال جب ہم گئے تھے نیترہات تو وہاں کا ویو دیکھ کر کے بہت ہی اچھا لگا تھا کیونکہ وہاں پہ جنگل وغیرہ تھا وارٹر فال اور وہاں کا سوریہ جو سنسٹ اور سن رائز ہوتا ہے وہ سن رائز تو ہم نے دیکھا تھا سنسٹ نہیں دیکھ پائے تھے تو کبھی سوچے ہیں کہ نیترہات کا ٹریپ پھر سے بنائیں گے کبھی تو سنسٹ وغیرہ بھی دیکھیں گے ایسا بہت جگہ ہے جہاں پہ آپ جائے تو کچھ نہ کچھ چھوٹی جاتا ہے اور من کرتا ہے کہ ایک وار اور وہاں جائے تو بہت ہی ہے من تو کرتا ہے کہ پھر سے جائے پر جانے ہی پاتے ہیں تو الگی منظر کی عجیب ٹائپ کا بے چائنی بھی رہتا ہے کہ کب جائیں گے پتہ نہیں کب جائیں گے تو ویسے تو مجھے بہت ہی اچھا لگا اور یہ دیکھ سکتے ہیں ارجن کا جب ساتھی بنے تھے سری کرشن تو اس وقت کا دیا ہوا ہے یہ سٹیچو بنا ہوا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور یہ ہی سٹیچو کے بغل میں ہی کینٹین تھا تو کینٹین بھی ہم لوگ گئے تھے لاشٹ میں پہلے پورا جتنا مندر کا باہر کا جو پارٹ تھا وہ سب ہم لوگ گھوم لیے تھے اس کے بعد مندر کے اندر یہ سب جو مورتی ہے یہ دیکھیں ابھی بند ہے سب پر ابھی رات کا ویو جب آپ کو ہم دکھائیں گے نیکسٹ بلوگ میں تو اس میں یہ سب مورتی ہے جو ہے نریتیا کرتے ہیں بہت ہی پیار لگتا ہے تو اس ویڈیو کو مش مت کیجئے گا اس بلوگ کو تو ہم نیکسٹ بلوگ میں آپ کو نائٹ ویو بھی دکھائیں گے یہ دے ویو تھا دے ویو مطلب سام کا ویو تھوڑا اجالا میں ابھی کوئی بھی لائٹ وغیرہ کا مطلب نہیں چالو ہے سب لائٹ وغیرہ سب بند ہے اور مورتیاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سب بند ہے ابھی کوئی بھی مورتی چل نہیں رہا ہے تو آپ کو نائٹ ویو دکھائیں گے تو نائٹ ویو جرور دیکھئے گا اور اگر برندہ بن گئے ہیں آپ تو وہاں پہ چار مندیر جو ہے وہ آپ کو جرور بھومنا چاہیے ایک تو سب سے پہلے باقے بیہار جی کا مندیر جو ہے وہ درسن کی جی جرور کیونکہ سب سے مین وہاں کا مندیر وہی ہے باقے بیہار جی کا درسن کرنا نیکسٹ ہے رادہ واللب جی کا درسن کرنا وہاں کہتے ہیں کہ رادہ واللب اور درسن درلب ہے تو ہم نے تو دو بار وہاں پہ درسن کیے رادہ واللب جی کا پھر سکون ٹیمپل اس کے بعد آپ کو یہ چار جگہ تو جرور بھومیے اگر بھندہ بن گئے تو اور وہاں کے لوگ اور وہاں کے لوگ کا نیچر بہت ہی اچھا تھا میں نے اتنا دن کیسے بتا دیا سات سے آٹھ دن ٹائم نکل گیا کچھ پتہ ہی نہیں چلا اور من تو نہیں کر رہا تھا کیا آئے پر کیا کریں آنا بھی جروری تھا کیونکہ میری سیسٹر کا سادھی تھا اور وہاں مجھے اٹینڈ کرنا بہت جروری تھا جس کے قارن کیونکہ میری سیسٹر تھی وہ ملک کی ہم دونوں دن کہیں چھوٹے ہیں تو ہم دونوں میں بہت زیادہ لگاپ تھا بچپن سے ہم لوگ بہن کی طرح نہیں بلکہ ایک سہی لکھتا رہے تھے تو اسی لیے جانا بہت جروری تھا تو یہ دیکھئے یہاں پہ جب بھاری برسہ ہونے لگا تھا تو سری کرشنی جی سب ہی گوکلواسیوں کو چھپانے کے لیے گوبردھن پروت کو اپنی چھوٹی انگلی پہ اٹھا لیے تھے تو اسی کا ویو دکھایا گیا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور اوپر سے باری یہ پانی بھی گر رہا ہے جو کی دکھایا جا رہا ہے جب اندر بھگوان اپنا مدب کروڈ میں آگے تھے نا تو باریس بہت ہی تیز ہو رہا تھا سب گوکلواسیوں کو برندہ ون جو بھی ہو سب ڈوب چکا تھا تو وہیں دو بردھن پروت کے نیچے سب کو چھپایا تھے اور یہ مرتیاں بہت ہی خوبصورت لگی تھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لٹمار پھولی کا ویو بنا ہوا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا دیکھ کر کے لگ رہا ہے نا جیسے کی ابھی بول پڑیں گے یا پھر ابھی ناچنے لگیں گے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا بہت ہی پیارا لگ رہا تھا من تو نہیں کر رہا تھا کہ یہاں سے ہاں آئے لاشٹ میں گولو کال کر کے بولا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اتنا لیٹ ہو رہا ہے ٹرین کا ٹائمینگ تو ہم لوگ تو باہر سے باہر ہی نکل گئے تھے سٹیشن کے لیے گھر لوٹ کے نہیں گئے سارا سامان لے کے آگیا تھا وہ اس کے بعد ہم لوگ یہاں ہی سے نکل گئے تھے گھر کے لیے پھر ہم لوگ کینٹین آئے کھانا کھائے اور یہاں پہ ڈوسا لیے تھے ایک سو بیس کا پڑا تھا اور چومین کا بھی سید سیم ہی تھا پرائچ تو بس ہم لوگ نے کھایا پیا اس کے بعد چلے آئے ملوگ کی رات کا بیو دکھائیں گے آپ کو نیکسٹ بلوگ میں تو اس بلوگ کو یہی پر ان کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں تب تک لے بائی ٹا ٹا سی